بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے کلاس کھول کے پیارے بچوں ہمارا آج کا سبق نمبر سات پارہ نمبر چار رکو نمبر سات ہے آئیے اب ہم اپنا سبق دے کر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین یا ایہا الذین آمنوا ان تطيعوا الذین کفروا یردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسدین بَدِ اللہ مَوْلَاکُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذینَ كَفَرُوا الرُّعُبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ وَبِئِسَ مَثْوَى الْظَّانِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْبُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثُمَّ أَنْسَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعَدِ الْغَمِّ أَمَنَةً مُعَاسًا يَغْشَى أَمَنَةً مُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكْ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنْ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَا هُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَسَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَنِيَ اللَّهُ مَا فِي سُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استسلهم الشيطان ببعض ما كسبوه وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ جی پ принимت بچو اِسْ آیتِ مُبارکہ میں قوف کو موٹا پڑھا جائے گا سواد کو موٹا پڑھا جائے گا لفظِ اللہ کو لمبا کر케 پڑھیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے ہاں کو زیادہ لمبا کرکے پڑھیں گے مد اور الٹا پیش کی وجہ سے تا کو زیادہ لمبا کرکے پڑھیں گے مد اور کھڑی زبر کی وجہ سے سواد کو موٹا پڑھا جائے گا مین پر غنہ ہوگا شد کی وجہ سے راہ کو لمبا کر کے پڑھیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے مین پر غنہ ہوگا شد کی وجہ سے پیارے بچوں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح صحیح قرآن حقیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جی پیارے بچوں ہمارا آج کا سبق نمبر سات مکمل ہوا بہترم والدین آپ سے گزارش ہے اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں اچھی طرح سبق یاد کروائیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ